دردناک واقعہ جو ہے ہوا ہے جہاں پر جو ہے وہ بستیاں جلائی جاتی ہیں لوگوں کے گھروں کو جلایا جاتا ہے گرجہ گھروں کو اب میں پتہ چلا ہے کہ 21 گرجہ گھروں کو جو ہے وہ جلا دیا گیا ہے تو ہم پاکستان کو کس ڈگر پر لے کے جا رہے ہیں وہ سفید جنڈا جس میں جو ہے اکلیوتوں کا سفید نشان کہا جاتا ہے وہ تو داندار ہو رہا ہے جب تک یہ جو ہے جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہے ان کو جو ہے مسالی سزائیں نہیں دی جاتی وہاں تک معاشرے میں آمانگی پیدا نہیں ہوگی اور یہ ایسے جرائم جو ہے ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اور امریکہ نے فیصلباد میں چرچ اور مسیح برادری پر حملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے امریکی محکمہ خارشہ کے نائب ترجمان ویدان پٹیر نے کہا ہے کہ پاکستان میں گرجہ گھروں کو نشانہ بنانے پر گہری تشویش ہے امریکہ پرامنہ آزادی اظہار اور ہر ایک کے لیے مذہب اور عقیدے کی آزادی کے حق کی بات کرتا ہے پاکستانی حکام واقعی کی مکمل تحقیقات کریں تشدد میں ملوث تمام فریق پرامن رہیں مسلمان اقلیتی برادری کے ساتھ ہیں کسی کو کسی صورت شرپسندی کی اجازت نہیں دے سکتے نمسکر دوستو جہن دوستو پاکستان میں حالات کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں کیونکہ جہادی پاکستانی فوج اور پاکستانی پولس کے قبجے میں نہیں آ رہے ہیں پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ جہادیوں نے اب تک ایک کس سے زیادہ چرچوں کو پھونک دیا ہے ساتھی تین سو سے زیادہ مکانوں کو بھی جلایا گیا ہے پاکستان میں حالات قدر بے قابو ہو چکی ہیں اب تو امریکہ بھی پاکستان پر پرتکریہ دینے لگایا ہے جس سے پاکستانی کافی زیادہ پریسان ہے کیونکہ پاکستان کے مولانا اور مولویوں نے جس طرح سے پاکستانیوں کے اندر جہالت کو کوٹ کوٹ کر بھرا ہے اس سے آج پاکستان سبل بار کی طرف چلتا چلا جار اور پاکستان کے حالاتوں میں بہتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی چند صاحب بہت ہی جتنی مضمت کی جائے کم ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر سید صاحب نے بھی آج شام میں نوجوانوں سے بات کی انہوں نے بھی مضمت کی انہوں نے کہا اس طرح کی کوئی حرکت پاکستان میں برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ آئیں امن کے لئے کردار ادا کریں سوال یہ ہے کہ ایسے واقعات گوجرہ میں ہوں گے فیصل آباد میں ہوں گے زیادہ تر بات کر رہا ہوں جڑاوالا میں ہو گیا لیکن کچھ ہم نے اپنا مذہب جو ہے نا ہم نے اپنا آؤٹسورس بھی کیا ہوا ہے آؤٹسورس اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم نے جو جہل مولوی بٹھائے ہوئے نیچے یہ ہمارے سینئر علماء کا حق منتا ہے ہماری نظریاتی کاؤنسل کا بڑا اچھا رول ہے آج میں سن رہا تھا تاہر اشرفی صاحب کا اللہمہ ڈاکٹر تاہر اشرفی صاحب آئے سامنے کبلہ یاد صاحب میں ایسے لوگوں کا حق منتا ہے جینورن علماء تو بات کر رہے ہیں اور مقاتل میں فکر کے بھی جو علماء ہیں سینئر دیکھیں کوئی پتہ نہیں ہو اس کے اوپر آپ ڈیٹیل انکواری کریں گے کوئی پراپرٹی کا ایشو نکلے گا کسی کی ذات کا ایشو نکلے گا اس کو مذہبی رنگ دیا گیا یہ مذہبی ٹچ والا جو معاملہ ہے نا یہ ایک اس ملک میں عجیب صورتحال اختیار کر گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل انکواری ہونی چاہیے اس کی وجوہات جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو نہیں چھوڑنے صرف آپ موقع پہ جو پکڑے جائیں لوگ جو نقصان پہنچا رہے تھے اور جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بچ جائے وہ کئی پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور پھر ہماری ایجنسیز کیا کر رہی تھی اس وقت ہماری انتظامیاں کیا کر رہی تھی ہمارے اس وہاں کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں ان کو بھی سیک کرنا چاہیے ایسی فوٹیج میں نے دیکھی ہے پولیس والے بہت پیچھے کھڑے ہیں لوگ آگے فیصلہ باد کے ساتھ ہے فیصلہ باد کے ساتھ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب وہاں پجاب کی انتظامیاں پہنچ گئی ہے اب کیا آپ گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ میں یہ واقعہ کوئی آنن فانن نہیں ہوا وہاں تو لاہور سے بھی دو گھنٹوں میں ریپرڈ رسپانس فورس کدھر ہے ڈالفین کدھر ہے کدھر تھی وہ فورسز جنہوں نے ریپرڈ رسپانس فورس اس کا تو اس کا ملب ہے آپ یہ ساری انکواریز ہونی چاہیے صرف نقصان پچانے والوں کا نہیں جن کو ہمارے ٹیکس سے ہم پیسے دے جن کو ہم تنخواہیں دیتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہیں ان کی بھی کاؤنٹی بلیٹی ہونی چاہیے جڑا والا میں جدھوں کی جانب سے مسیح برادری کی عبادت گاہوں اور گھروں کو جلائے جانے کے بعد حکومت حرکت میں آگئی ہے کشیدہ صورتحال کے باعث فیصلہ باد میں تحکم ثانی دفعہ 144 نافذ کی جا چکی ہے رینجرز کی دو کمپنیاں مختلف مقامات پر تائنات ہیں جبکہ مقامی مسجد میں اعلان کر کے لوگوں کو اشتیال دلانے والے ملزم کو ویڈیو کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور نگرہ وزیرعالہ پنجاب کا دعویٰ ہے کہ اس کیس میں دو مرکزی ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ سی ٹی ڈی کی حراست میں ہے آج اس واقعے سے متعلق جو سپیشل برانچ کی اپتدائی ریپورٹ سامنے آئی ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے ریپورٹ کے مطابق جڑا والا واقعات میں 16 گرجہ گھروں کو آگ لگائی گئی ہے صبح 8 بج کر 15 منٹ پر 70 سے 80 افراد نے اتجاز شروع کیا کاروباری مراکز بند کر آئے گئے شہر اور کئی دیہاتوں کی مساجد میں اعلانات کے بعد لوگ جڑا والا پہنچے کرسچن کالونی میں 11 بجے مظاہرین نے توڑ پھوڑ کی اور چرچ اور گھروں کو آگ لگائی گئی مشتعل مظاہرین نے اسسسٹنٹ کمیشنر کے گھر کو بھی آگ لگا دی جبکہ مظاہرین نے عیسیٰ نگری میں پندرہ گھروں اور تین گرجہ گھروں کو آگ لگا دی پولیس نے مظاہرین پر لاتھی چارج اور آسو گیس کی شیلنگ کی صرف یہی نہیں گزشتہ روز جلاو گھیراو کے دوران مسیحی خاندانوں نے رات کھیتوں میں گزاری ہیں جس کی تصاویر بھی سامنے آگئی ہیں اور دوسری طرف اشتیال انگیزی توڑ پھوڑ اور جلاو گھیراو کے الزام کے تحت اب تک پانچ مقدمات درج ہو چکے ہیں سینتیس نامزد اور چھ سو سے زائد نامالو ملزمان کے خلاف مقدمات میں ان سیداد دشتگردی سمیت تہرہ سے زائد دفعات لگا دی گئی ہیں سو سے زائد افراد کو اب تک گریفتار کیا جا چکا ہے مگر کیا گریفتاریاں ماضی کی طرح صرف نمائشی گریفتاریاں ثابت ہوں گی اور ماضی کی طرح ملزمان گزرتے وقت کے ساتھ پھر سے رہا ہو جائیں گے یا اس دفعہ ریاست نے فیصلہ کن کاروائی کا فیصلہ کر لیا ہے یہ سوال اپنی جگہ بر قرار ہے آجارمی چیف جنرل آسم منیر نے بھی اس واقعے سے متعلق ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جڑا والا کا واقعہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے اقلیتوں کے خلاف ادم برداشت اور انتہائی رویے کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان کے تمام شہری بلا تفریق مذہب جنس ذات یا عقیدہ ایک دوسرے کے لیے براور ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسے جرائم کے مرتقب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا معاشرے کے کسی بھی طبقے کی طرف سے کسی کے خلاف ادم برداشت کی گنجائش نہیں ہے اس کے علاوہ پاکستان کے دفتر خارج جنبی اس حوالے سے ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جڑا ملہ واقعے میں ملویس افراد کو کسی صورت معاف نہیں کہا جائے گا پاکستان بھر کی عوام مسیح برادری کے ساتھ اس صلوب پر دکھی ہیں جبکہ نگران وزیرالہ پنجاب موصلی نقوی نے اس واقعے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نارمل واقعہ نہیں ہے جس نے یہ کوشش کی ہے وہ ایک منصوبے کے ساتھ کی ہے تاکہ ملک میں آگ لگ سکے اور اسے سازش کہہ رہی ہے بقائدہ ملک میں حالات خراب کرنے کے حوالے سے اسے منصوبہ بندی قرار دے رہی ہے جبکہ آرچ بیشپ آف کیتھلک چرچ ڈاکٹر جوزف ارشد نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ اب تک 21 گرجہ گھر جلائے جا چکے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں اقلیتوں کا سفید رنگ داغدار ہو چکا ہے پاکستان کے سازش کے تحت توہین رسالت اور قرآن کی بے حرمتی کا جھوٹا الزام لگایا گیا اور گھروں کے گھر اور عبادت گاہیں جلا دی گئے آج سے تقریباً دس سال پہلے مارٹ 2013 میں لاہور میں بادامی باق کے قریب واقعہ مسیحی برادری کی جوزف کالونی کے 174 گھروں 16 دکانوں اور دو گرجہ گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی اور پولیس خاموش تمہشائی بنی رہی بعد میں تحقیقات کے دوران پولیس کی غفلت بھی واضح طور پر سامنے آئی جبکہ ابتدائی طور پر الزام لگانے والے شاہد عمران کا کہنا تھا کہ جوزف کالونی کے رہائشی ساون مسیح نے ایک جھگڑے کے دوران توہین رسالت کی ہے اس الزام کے نتیجے میں دو دنوں کے اندر پوری جوزف کالونی کو جلا کر راک کر دیا گیا ساون مسیح کو توہین رسالت کے الزام میں دوہزار چودہ میں سزائے موت سنا دی گئی ساون مسیح سات سال تک جیل میں رہے اور اپنی سزا کے خلاف کیس لڑتے رہے اور پھر دوہزار بیس میں لاہور ہائی کورٹ نے انہیں اس الزام سے بری کر دیا اور وہ سات سال کی ناجائی سزا کاٹ کر رہا ہو گئے ان کے خلاف کیس ثابت ہی نہیں ہوا لیکن اس جھوٹے الزام کے تحت جن لوگوں نے جوزف کالونی میں مسیح برادری کے گھر جلائے تھے عبادت گاہیں جلائی تھیں اور جو لوگ اس اشتیال انگیزی میں مرویس تھے انہیں کوئی سزا نہیں ہوئی اس کمیونٹی کا کمیونٹی ہے اس کو بھی جلائے گیا اس کے علاوہ ارد گرد میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو گھر ہیں ان کو جلا دیا گیا ہے بہت سارے جو گھروں کے اندر سامان سمیت گھروں کو جلا دیا گیا لوگوں نے بڑی مشکل سے یہاں پر اپنی جانے بجا کر بھاگے ہیں تو اس کے بعد میں پولیس اور دیگر ادارے پہنچے اور انہوں نے اس علاقے کو اپنے جو گھیرے میں لیا ہوا اس وقت بھی سکیورٹی کے خاص انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پولیس کے جوان بھی موجود ہیں رینجر کی بھی نفری ارگد موجود ہے لیکن یہاں پر جو نقصان ہو چکا ہے اس وقت یہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو سے زیادہ جو گھر ہیں وہ جلائے جا چکے ہیں اور ہمارے بھی اسی طرح آتے ہیں لیکن یہ جو کام ہے نا یہ اچھا نہیں کیا تو یہ کام کس نے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان آپ کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں پیار محبت سے رہتے ہیں تو پھر یہ کام جو ہوا ہے وہ کس نہیں کیا یہ کسی نے استعال انگیزی کی ہے ساری لیکن وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے جس پہ الزام آیا بچے پہ اور بڑے بھی بھائی ہمارا بھائی ہے وہ سرکاری ملازم ہے اس پہ الزام لگایا گیا کہ اس نے یہ کیا تہنیر سالت کی ہے لیکن وہ ہمارا یہ ضمیرہ نا وہ مانتا ہے نہیں وہ ویسے بھی وہ بندہ دعا نماز کا بند ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ وہ احترام کرتا تھا اسلام کا احترام کرتا تھا احترام کرتا تھا اور وہ سرکاری ملازم بھی ہے وہ ایسا کام نہیں کر سکتے تھے تو اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح کا الزام لگا کر یہ سارے جس نے حالات خراب کیے کوئی نہ کوئی تو ناصر ہے نا ایسا جو یہ ہمارے معاملات کو خراب کیا ٹھیک ہے نا تو دوستو دیکھ آپ نے کچھ طرح سے پاکستانی میڈیا بھی اپنے مولانا اور مولوی پر برس رائے کیوں کہ مولانا اور مولویوں نے جس طرح سے مدر سامن ان لوگوں کے جہن کو اس قدر گھول دیا ہے کہ یہ مائنورٹیج کو کچھ نہیں چمجھتے پاکستان بیسے بھی مائنورٹیج تھوڑی بہت بچیں وہ بھی اب پاکستان دیرے دیرے کھا جائے گا کیونکہ جس طرح سے پاکستان کے مولانا لگاتار ہندو لڑکیوں کو اٹھا اٹھا کر انہوں نے اسلام میں کنورٹ کرتے ہیں اور بھڑوں کے ساتھ سادھی کروا دیتے ہیں اس سے سب پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی کسی بھی قیمت پر اپنے مائنورٹیج کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے یہی کارڑکی آپ پاکستان میں جس طرح سے چرچوں کو پھوکا جا رہا ہے اور سکھوں کے عیسائیوں کے گھروں کو پھوکا جا رہا ہے اس سے سب پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیج کا رہنا مسکلی نہیں بلکی ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ بلاس مہمی کے آدھار پر یہ کسی کی بھی حتیہ کر سکتے ہیں ان کے لئے کوئی قانون کام نہیں کر سکتا کرتا کیونکہ یہی کارڑکی ان لوگوں کو سجا نہ ملنے کے بعد یہ بر ایک کے بعد ایک بڑے بڑے کانڈ کرتے چلے جا رہے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جارہو سیئر کریں جیدی آپ چینل پہ نیچن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جیہیں واندہ مات